بسم اللہ الرحمن الرحیم مائنے دیس نیاز عمد میں آپ کو اس سمسٹر میں سٹیٹسٹکس پڑھاؤں گا سٹیٹسٹکس بسیکلی ہے گیا میں سب سے پہلے سٹیٹسٹکس کے انٹردکشن میں اس کی ڈیفیڈیشن آپ کو بتا ہوں گا اس اس کی بسیکلی مختلف جگہوں سے دیٹر کو کولیکٹ کرتا ہے اور پھر انلائز کر کے اس کو گروپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے تاکہ ہم اسے اچھے سے سمجھ سکیں یہ جو کولیکشن اور انلائزیشن کا پروسس ہے اس میں ایک ایمپورٹن چیز آتی ہے that is presentation of data کہ ہم data کو present کیسے کرتے ہیں کہ data کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کون سا data ہے تو بسیکلی یہی چیز presentation of data ہے جو data ہم نے سٹیٹسٹکس کے میٹھل سے پیٹھا کیا پھر ہم اسے کیسے زہر کرتے ہیں اسے کیسے شو کرتے ہیں یہ presentation of data ہے presentation of data کے کچھ methods ہیں کہ ہم data کو کیسے present کریں گے سب سے پہلے classification اب classification کیا ہے data کو ہم classes میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں جیسے natural بھی یہ ایک مطلب وہ ہے انسانوں میں male ایک class ہے female ایک دوسری class ہے تو جو مرد ہیں وہ male class میں آتے ہیں جو خواتین حضرات ہیں وہ female class میں آتے ہیں تو یہ بھی بسیکلی ایک classification ہے اسی طرح بائیو میں اگر ہم دیکھیں تو ورڈی بریٹس کی ایک class ہے پھر ان ورڈی بریٹس کی ایک classes ہے تو بسیکلی یہ ان کی classification ہے جو دوسرا کہتے ہیں وہاں tabulation کا tabulation نام سے زہر ہے جی table یعنی ہم data کو table میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں table کیا ہے بسیکلی table کے بعد میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں table یہ ایک table ہے اب vertical اور horizontal جو lines کا combination ہے یعنی rows اور columns کا جو combination ہے وہ بسیکلی table کہہواتا ہے یعنی ہم data کو table کی فار میں بھی represent کر سکتے ہیں classroom کی فار میں بھی represent کر سکتے ہیں جو تیسرا فائدہ وہ ہے diagram diagram مطلب table کو کسی بھی shape میں ظاہر کرنا آپ کسی shape میں ظاہر کرتے ہیں کہ جی یہ فارس اوپر میں ایک structure بنا رہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ ایک class ہے یہ دوسری class ہے یہ دوسری class ہے یہ چوتری class ہے تو یہ ایک shape ہے اسے ہم diagram کہتے ہیں اس کے بعد graph اب graphical form of data یعنی ہم data کو graph میں بھی ظاہر کر سکتے ہیں جیسے کہ suppose یہ graphی part میں data show ہو رہا ہے کہ یہ x کی value ہے یہ y کی value ہے یہ z کی value ہے یہ a class کی value ہے یہ b class کی value ہے تو یہ basically آپ کے methods of presentation of data اب میں آپ کو صرف art concepts بتاؤں statistics کے کچھ concepts میں آپ کے ساتھ share کروں گا کچھ lectures میں میں نے کچھ ایک آدھا آپ کو simple result کیا ہوا ہے اسے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو آگے ہمارے پاس جو آتا ہے table construction data ملے اور statistics میں جو سب سے پہلا اور important topic ہے وہ table construction table construction بہت important ہے آپ نے table construction کے سارے concept کو بہت سے سننا ہے اس کے بعد آپ نے اس سے related جتنے بھی questions ہیں ان کو solve کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گا کہ table construction میں ہمیں کچھ steps perform کرنے ہیں اور steps میں سب سے پہلے آتا ہے range range کی definition بھی یہ ہے کہ the difference between maximum value and minimum value is called as range تو ہم maximum value اور minimum value کو subtract کریں گے تو ہمارے پاس range آئے گا یہ پہلا step ہے دوسرا step number of classes that is represented as c number of classes ہم c سے represent کرتے ہیں اور range کو ہم x سے represent کرتے ہیں range ہمیشہ x سے sorry r سے range ہمیشہ r سے اور number of classes c سے اس کے لئے بھی ایک formula ہے one plus three point three log n یہاں پہ ایک n ہے n کا مطلب number of observation اب number of observation کیا ہے آپ کی data میں جتنے بھی numbers دیئے گئے ہوں گے وہ سارے کے سارے observation ہے آپ کو total count کر لیں گے تو آپ کو n کی value مل جائے گی دوسرا step اپنے number of classes کر دیتا تیسرا step جو ہے size of the class اسے ہم height of the class بھی بولتے ہیں it is denoted as x اسے ہم x سے denote کرتے ہیں اس کا جو formula ہے range over number of classes یعنی r over c اب چوتھا جو step وہ ہے frequency distribution یعنی table construct کرنا ہم اسے tabulation بھی بلاتے ہیں کہ ہم table کو last پہ آکے perform کرتے ہیں اب یہ آپ نے table جب بھی construct کرنا ہو یہ steps perform کرنا ہوگے اس سے later اس نے ایک question دیا ہے وہ کہتا ہے construct table آپ فارم ہیں یہ data کو آپ کو given ہوگا اوپر سے وہاں کو پہنے کہ آپ نے کیا کر رہے ہیں table کا start کر رہے ہیں تو آپ نے سمسل پہلے data کو بہت سے دیکھنا ہے آپ نے data دیکھ لیا اب آپ نے جو پہلا پہلا کام کر رہے ہیں اس کو solve کرتے ہوئے آپ اس data کو arrange کر لیں بڑی value سے چھوٹی value کی طرف یا چھوٹی value سے بڑی value کی طرف it is up to you ascending order میں اب میں نے total data arrange کر لیا total data arrange کرنے کے بعد میں نے یہ step کو اپنے mind میں رکھنے ہیں اب رنج کا فارمولا میں نے میکسیمم value اب آپ دیکھیں maximum value میں نے اس data میں arrange کرنے کے بعد دیکھا کہ مجھے پتا چلا کہ maximum value 31 ہے اور minimum value جب میں minimum value 16 ان دونوں کا difference مجھے پاس 15 اب یہ پہلا step میرا پر فارم ہو گیا اس کے بعد دوسرا step ہے number of classes number of classes is denoted as c c کا فرمولا ہے 1 31 number of observation اب میں نے یہاں فارمولے میں value put کی 3.3 log 31 اب میں نے log 31 کی value calculator سے اس کو multiply 3.3 سے اور add کر دیا ورد کے ساتھ تو میرے پاس جو answer 5.9 statistics میں table construction میں ایک بات ہمیشہ یاد رہتی ہے جب آپ پاس point میں value value آ رہی ہے جب exact value آ جائے تو valid good جب آپ پاس point میں value آ رہی ہے for example 5.1 آ جاتا ہے تو آپ اسے approximately 6 count کریں گے اگر forward 3 آ جاتا ہے تو آپ اسے approximately 5 count کریں گے دیکھیں یہ چیزیں important ہیں آپ نے ان چیزوں کے ذریعے سے ہی table کو construct کرنا ہے اب میں نے یہ value آپ کو بتا دی کہ جب ہی point میں value آئے گی پرمون کر دینا ہے 1 value کو آپ پرمون کر دینا ہے اب یہ 5.9 آیا 5.9 آیا تو یہ sorry میں نے یہاں پہ کیا کر دینا ہے 6 کر دیا اب یہ 6 آ گیا اب size of the class size of the class ہمارا جو range to range 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 15 number classes 6 اب آپ سے اس لڑا 3 3 پہ ڈیو ڈیو ورنس ڈیو 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 مینیوم ویڈیو سے ایک منیم یا آپ 16 ڈلیت ہے کہ آپ کی مرزی ہے میں نے زی 15 لیا 15 آپ کا سائز آفتا کلاس یا ہائٹ آفتا کلاس کیا ہے 3 ہے تو 15 کے بعد 15 میں 3 ایڈ کردیں تو آپ کے پاس کتنا آجائے گا 18 18 میں 3 ایڈ کردیں تو یہ آپ کے پاس کتنا آجائے گا 21 21 میں 3 ایڈ کردیں یہ 24 24 میں 3 ایڈ کردیں 27 27 میں 3 ایڈ کردیں 30 30 میں 3 ہے کہتے 33 اب اس کے بعد 33 میں 36 پھر 39 پھر 42 اب آپ نے یہ دیکھ لیے اب ہم اس سائے سے کہتے اس سے کلیس میں 17 اور اس کے بعد 20 پھر آپ کے بعد 23 26 29 اور یہ آپ کے پاس ہو جائے گا 32 یہ آپ کے پاس آ جائے گا اب دیکھیں ہماری minimum اور maximum value یہاں تک آ رہی ہے تو ہمیں آگے classes کنسٹرٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اب آپ نے آگے classes نہیں بنا اب نمبر آپ جو classes آپ نے 6 1,2,3,4,5,6 تو یہ آپ کے 6 classes آ رہے ہیں difference کتنا آ رہے ہیں اگر آپ difference نکالیں 15-15 تو یہ 3 یعنی آپ تک ٹھیک کا difference آ رہا آپ on table کا structure میں ایک بات یاد رکھئے گا کہ جب آپ number of classes یعنی class limits بنا رہے ہوتے ہیں تو class limits میں آپ کے maximum اور minimum values کا آنا ضروری ہوتا ہے یعنی maximum value بھی اس میں آنی چاہیے اور minimum value بھی آنی چاہیے اب آپ اس class limit میں دیکھیں کہ آپ کی maximum value بھی آ رہی ہے اور آپ کی minimum value بھی آ رہی ہے تو آپ کی یہ class limit بالکل perfect ہے یعنی چھیک ہے پہلی اس کی نشانی یہ ہے اچھا class limits کے برے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پہلی بات کہ آپ کی maximum اور minimum values آپ کے class limits میں آ جائے ہیں تو آپ کی class limit بالکل perfect ہے دوسری چیز جو number of classes یعنی آپ نے construct کی ہے یا تو وہ exact ہونی چاہیے یا اس سے a کم ہونی چاہیے اس سے زیادہ آپ بانٹ نہیں سکیں آپ کی class limit perfect ہے تیسری بات آپ جو height نکالیا اور کا difference بھی اس کے equal آ رہا ہو تو یہاں پہ دیکھیں اب ہماری maximum اور minimum value پیس میں آ رہی ہے اب number of classes پیس exactly 6 ہے اور difference بھی 3 کا آ رہا ہے تو ہماری class limits بلکل ٹھیک ہیں اس کے بعد telling marks یعنی 15 to 17 کتنے values ہیں اب یہ telling marks کے ذریعے سے ہم انہیں construct کریں گے ایک دو تین یعنی تین values نکالیا ہے ایک دو تین میں نے تین lines نکالا دی اور پھر 18 to 20 اٹھارہ سے بیس تک ایک دو تین چار پانچ چھے اب دیکھیں چھے values نکالیا ہے وان ٹو تھری فور اب فائل تر ہی ہے ایک وانس کے ذریعے یہ براہ super use کرتے ہیں اور سکس یہاں آپ لکھتے جائے گے ثری سکس اب ٹونٹی وان ٹو ٹونٹی ایک دو تین چار پانچ چھے سات اب دیکھیں سات values ہیں وان ٹو تھری پور فائل سکس اینڈ سیم تو آپ نے سیم اب ٹونٹی فور تو ٹونٹی سکس وان ٹو تھری فور فائل سکس اب چھے values ہیں ایک دو تین چار پانچ اور چھے یہ چھے آگیا اس کے پاس ٹونٹی سیون تو ٹونٹی نائن وان ٹو تھری فور فائل سکس اب دیکھیں سکس ہیں وان ٹو تھری فور فائل سکس تو یہ اچھے values اب ٹھرٹی تو ثرٹی ٹو ایک دو تین تو یہ تین values ہیں تو میں نے یہاں پہ ٹھری لگیا اب آپ دیکھیں ٹین جما چھے نو نو اور سات سولہ سولہ اور چھے وائیس اچھے اٹھائی اٹھائیس اور اٹھائیس اور اب ایک اور اس کا سیمبل کہ آپ کٹے پڑھ ٹھیک ہے یا نہیں اب جب آپ نے ان کو ٹو کر کاؤنٹ کیا تو یہ آپ کے پاس کتنا ہے 31 آپ کو total number of operation کی اتنے ہے 31 یعنی آپ کا جو جواب ہے وہ ٹھیک ہے یہ exactly value ہے اچھا یہ تھا table کا start کرنا اب اس کے بارے میں میں کچھ آپ کو basic concept بتاؤں گا جنہیں ہم perform next lecture میں کریں گے یہ class limit ہے جی اسے class interval بھی بولتے ہیں class limit ہے اسے class interval بھی بولتے ہیں اسے frequency بولتے ہیں اور اسے absent ignore کرتے ہیں اب class interval کو ہم c.i سے بھی denote کرتے ہیں اب ایک اور ایک اور terminology ہم جو statistics میں use کرتے ہیں وہ ہے جی class boundary class boundary ایک اور اسے c.p سے denote کرتے ہیں class boundary ایک اور term ہے اس کے نکالنے کا طریقہ ایک اور ہے اس کے بعد ہم ایک value use کرتے ہیں midpoint b to point b to point m.p سے اسے denote کرتے ہیں ایک اور term جو ہم use کرتے ہیں وہ cumulative frequency c.f سے ایک اور اسے ہم بھی denote کرتے ہیں relative frequency r.f سے ایک اور terminology جسے ہم cumulative relative frequency c.r.f سے denote کرتے ہیں یہ جو terminology ہم next lecture میں cover کریں گے لیکن آپ نے یہ lecture لینے کے بعد جو important time کرتے ہیں آپ ایک t's observation کا data لیں اور اس کا table کا step کریں یہاں 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 ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں